موسیقی 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 میں ہمیں سب سے علیہ کر رجائیں موسیقی 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 کہ قیوم جلالی اور قدوس نام گویں لے کر آپ کے پاس آئیں اسمیلیو بیریورچر شکرپور دلی کی جانب سے آپ کے بیچ میں خدا کرام کی بسارت کرنے آئیں اور گریہ سیو گوڑ کے خوبصورت ایروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ آج کی صبح میں آپ کو خوب برکت ملے اور خدا کا نام آپ کی زندگی میں جلال پائے آج کرام کی ایک آیت کے ذریعے سے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور ملے گی آپ کو افسیوں کا خط پولوس کا عام قط افسیوں کے کلیسے کے نام اور اس کے چار باپ اور اس کی بائیسویں آیت میں کچھ ایسا لکھا ہے وہ لکھا ہے کہ تم اپنے اگلے چالچلن کی اس پرانی انسانیت کو اٹھار ڈالو جو فریب کی شہوت کے شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے یعنی ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو اٹھار ڈالنا ہے پرانی انسانیت آدم کی جو انسانیت ہے وہ پرانی انسانیت ہے آدم کا خون ہمارے رگوں میں دوڑا ہے ہم نے اس پرانی انسانیت اگلے چالچلن کو پترس ایک دن کے رضا تمہارے باپ دادا کا نکمہ چالچلن اس کی خلاصی سونے اور چاندی سے نہیں بلکہ خداون یشو مسیح کے بیش قیمت خون کے دورہ ہوئی ہے تو ہم نے اپنی پرانی انسانیت کو چھوڑنا ہے اور نئے انسانیت میں بڑھنا ہے تیسے وعد میں لکھا ہے اور اپنی اکل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئے انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی رازبازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے نئے انسانیت یشو مسیح کو رومیو تیورہ چودہ میں لکھا ہے یشو مسیح کو پہن لو اس کے معنی ہے ہم نے پرانی انسانیت کو اتارنا ہے اور نئے انسانیت کو پہنا ہے پرانی انسانیت خدا کو نہیں اچھے لگتی نئے انسانیت خدا کو پسندید آئے کیونکہ بائیل میں لکھا ہے جتنے مسیح یشو میں ہیں وہ سب نئے مخلوق ہیں کیونکہ پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو آپ سب نئے ہو گئیں ہم نے ان سب چیزوں کو جن سے خدا کو دکھ پہنچتا ہے اپنی زندگی میں سے اتار کے پھیکنا ہے تاکہ ہم خدا کو پسندیدہ ٹھہریں تاکہ ہم خدا کو اچھے لگیں جب تک ہم پرانی انسانیت میں بنے رہیں گے تو ہم خدا کو پسند نہیں آئیں گے جب ہم بیپٹیزم لیتے ہیں تو ہم نئی انسانیت میں داخل ہوتے ہیں اور کلام بتاتی ہے نئی چیز نئی انسانیت مانے کے لیے ہمیں بہت کچھ سہن کرنا پڑتا ہے کیونکہ کلام میں لکھا مکاشوہ کی کتاب میں اکیسو عبام میں پھر میں نے نئے آسمان اور نئی زمین کو آسمان پر سے اترتے دیکھا اس کے معنی ہے جو پرانا آسمان تھا وہ خدا کے حضور سے بھاگ گیا پرانی زمین تھی وہ خدا کے حضور سے بھاگ گئی سب چیزیں جب خدا نے نئی کر دی تو اس لئے خدا کلام میرا آپ کو سکھانا چاہتا ہے ہم اپنی پرانی باتوں کو بھول جائیں اور نئی باتوں پر گوھر کریں جس طرح خدا نیش محسی نے کہا کہ نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں رکھی جاتی اگر نئی میں پرانی مشکوں میں رکھی جائے گی تو مشک پھڑ جائیں گی اور میں بھے کر برباد ہو جائے گا ہم مشک ہیں تو اپنے اپنے آپ کو نیا کرنا ہے تب ہی خدا کی روح میرے اور آپ کے اندر کام کرے گی آپ اپنے آپ کو نئی سسٹم میں لے کر آئیے یشو مسیح کے طریقے پہ لے کر آئیے آدم کا طریقہ چھوڑ دیجئے آج میں آپ کو کچھ وہ باتیں بتاؤں گا جس کے ذریعے سے خدا باب آپ کو برکت دینا چاہتا ہے وہ پرانی انسانیت کیا ہے اور نئی انسانیت کیا ہے سنوئے پرانی انسانیت فلپیوں کا دوسرا باب اور اس کی چودہویں آئیت میں لکھا ہے سب کام شکایت اور تقرار بغیر کیا کرو اس کے معنی پرانی انسانیت ہمیں شکایت کرنا سکھاتی ہے پرانی انسانیت ہمیں تقرار کرنا سکھاتی ہے ملک مصر سے موسیٰ خدا کا بندہ اپنے خدا کی قوم کو چار سو سال کی گلامی میں سے نکال کے لائیا تو ان کے زبان میں چالیس سال کے سفر مصر شکایت رہی اور وہ موسیٰ سے تقرار کرتے رہے آج بھی لوگ پرانی انسانیت میں شکایت کرتے ہیں اور تقرار کرتے ہیں جبکہ اگر ہم نئے انسانیت میں آگئے ہیں تو ہم کو ان پرانی چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اگر ہم ان پرانی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم خدا کو پسندیدہ نہیں ٹھیریں گے اور خداون کو اگر ہم پسند آنے چاہتے ہیں تو ہمارے ہونٹوں پر کبھی شکایت نہیں ہونے چاہیے مریم کے ہونٹ پر شکایت تھی مریم کی ہنٹوں پر تقرار تھی اس کا صلح اسے کیا ملا اس کا صلح یہ ملا کہ وہ سات دن تک کوڑی بن کر خیمے کے باہر رہی جب ہم پرانی انسانیت کو پینے رہتے ہیں تو خدا کو ہم ناخش کرتے ہیں جب بنی اسرائیل شکایت کرتا رہا تقرار کرتا رہا جنہوں نے تقرار کری آپ کو معلوم ہے داتان کورا ابیرام نے جب موسیٰ سے تقرار کری تو وہ اپنے دھائیس لوگوں سمیت زمین کے نیچے دھس کے مر گئے کیونکہ یہ پرانی انسانیت ہمیں خدا کی بادشاہت میں جانے سے رکھتی ہے اور ہمارے اندر تقرار کا سبب پیدا کرتی ہے ہمارے ہونٹوں پر شکایت لی آتی ہے اس لئے خدا ان کا کلام بتاتا ہے جب ہم نئی انسانیت کو پیننیں گے تو ہم شکایت اور تقرار کو چھوڑیں اور نئی انسانیت کو جب ہم پر پیننیں گے تو وہاں پہ نئی انسانیت میں کیا کرنا ہے پہلا تسلم کیوں پانچوں اباب اور اس کی اٹھارویں آیت میں کہ تم بلا ناغا دعا کیا رہو اور ہر بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یشو میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے پرانی انسانیت شکایت کرواتی ہے پرانی انسانیت تقرار کرواتی ہے لیکن نئی انسانیت ہم سے شکر گزاری چاہتی ہے جو ہم شکر گزاری کریں گے تو کلام بھی لکھا ہے جو خداون کی شکر گزاری کرتا ہے وہ اس کی تمزید کرتا ہے تو ہم نے شکر گزاری کرنی ہے ہم نے پرانی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے ہر بات میں خدا کا دھنیواد دینا ہے ہر بات میں خدا کو تھینکس کہنا ہے ایوب یہ خدا کا بندہ جس کے ساتوں بیٹے مر گئے جس کی تیونوں بیٹیاں مر گئیں جس کا سارا خاندان ختم ہو گیا صرف یہ بچا اور اس کی بیوی بچی اس کا مال و ازباب سب ناش ہو گیا اس کے کھیت ختم ہو گئے اس کے گھر ختم ہو گئے اس کے نوکر ختم ہو گئے اس کے چوپائے ختم ہو گئے تو اس کے ہنٹوں پہ خدا کے خلاف ایک شکایت ہونی چاہیے تھی خدا کے ساتھ اس کو تقرار کرنی چاہیے تھی لیکن صرف اس نے ایک بات کہی اسی نے دیا اسی نے لیا اسی کا نام مبارک ہو اس نے خدا کے نام کو تھینکس کہا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے وہ اپنی عورت سے کہنے لگا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سوکھی لیتے رہے دکھ نہ لیں اس نے کوئی شکایت نہیں کری یوسف جیل کھانے میں بند رہا یوسف اندھے کو میں پڑا رہا یوسف ایک عورت کے دوارہ گلت نظام لگانے پر جیل کھانے میں ڈال دی گیا لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کری اور جب بھائی سامنے کھڑے تھے تب اس نے اپنے بھائیوں سے تقرار بھی نہیں کری بلکہ بڑی حلیمی کے ساتھ اس نے سارے کام کو سر انجام دیا آج خدا کلام میرے آپ یہی چاہتا ہے کہ ہم نے پرانی انسانیت کو اتارنا ہے اور نئی انسانیت کو پہننا ہے اور نئی انسانیت شکایت اور تقرار نہیں سکھاتی اور نئی انسانیت ہمیں ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ہر کام بغیر کو کڑھائے سنیے گا دوسرے باپ کی پندری ویعیت میں لکھا سب کام شکایت اور بغیر تقرار کے کرو کیوں تاکہ تم بے عیب شکایت اور تقرار نہیں کریں گے تو ہم بے عیب ٹھرائے جائیں گے شکایت اور تقرار کریں گے تو عیبدار بنے رہیں گے اور عیبار کے کتاب میں لکھا کوئی بھی عیبدار خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی بادشاعت میں داخل ہو تو پرانی انسانیت ہمیں شکایت کرنا سکھاتی ہے ہمیں تقرار کرنا سکھاتی ہے اور ہمیں عیبدار بنا دیتی ہے لیکن جب ہم شکایت تقرار نہیں کریں گے شکرگزار ہی کریں گے خدا باپ کی ہر بات میں خوش رہیں گے ہر حال میں خوش رہیں گے تو کلام میں لکھا ہے تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر تاکہ تم بے عیب جب آپ شکایت نہیں کریں گے بے عیب بنیں گے اور بھولے بنیں گے اور بھولے آدمی خدا کی بادشت میں دیکھل ہوں گے تاکہ تم بے اہب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور قدرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزن بنے رہو جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اس کے برقس ہم شکایت اور تقرار کریں بلکہ ہم نے ایک کام کرنا ہے ہم نے بے نقص فرزن بننا ہے یہ کب بنیں گے جب ہم شکایت اور تقرار نہ کر کے خدا کے شکر گزاری کریں گے تو خداون اس بات سے ہمارے خوش ہوگا آئیے آگے بڑھتے ہیں دوسری چیز آپ کو ملے گی افسیوں کا چار باب اور اس کی اکتیسویں آیت میں لکھائے ہر طرح کی تلق مجازی اور کہر اور گصہ اور شورگل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخوای سمیت تم سے دور کی جائے یعنی بیٹرنیس بائبل ہمیں سکھانا چاہتی ہے پرانی انسانیت ہمیں کیا سکھاتی پرانی انسانیت ہمیں تلق مجازی سکھاتی ہے پرانی انسانیت ہمارے اندر کہر پیدا کرتی ہے پرانی انسانیت ہمارے اندر گصہ شورگل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخوای سمیت ہمیں خدا کے سامنے سے دور کر دیتی ہے یہ ہم نے دور کرنا ہے یہ پرانی انسانیت ہے ہم نے اس کو اتارنا ہے ہر پرکار کے گصے کو اپنے پاس سے دور کرنا ہے آپ کو معلوم ہے گصہ ہمیں خدا کی بادشاہ سے دور کرتا ہے کلام میں لکھا ہے گصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو تلق مجازی بٹرنیس کڑواہٹ ہمیں خدا کی بادشاہ سے دور کر دیتی ہے یہی ہماری پرانی انسانیت جو آدم کے زمانے سے ہمارے اندر چلی آ رہی ہے کین کے اندر ایک کڑواہٹ تھی کین کے اندر بٹرنیس تھی اس کی اس کڑواہٹ نے جو کہ پیلوٹا تھا ساری چیزیں اس کے لیے تھی وہ سب چیزیں سے دور کی گئیں صرف بٹرنیس کے دریئے اگر اس میں کڑواہٹ نہ ہوتی تو خدا کو اس کی بھی قربانی پسند آتی خدا انہیں ایبل کے قربانی کو ہی کیوں پسند کرا کیونکہ اس کے اندر کڑواڑ نہیں تھی وہ بے نقص فرجن تھا اس میں کوئی نقص نہ تھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پرانی انسانیت کو اتار ہیں تو ہمیں بے نقص فرجن بننا ہے ہمارے اندر کسی بھی چیز کی نہ تو تلق مجازی ہو نہ ہمارے اندر کوئی کہر کی بات ہو نہ ہمارے اندر گصہ ہو نہ شور گلو اور نہ بدگوئی ہم اپنے پاس سے اتار کے دور پھیک دیں جس طرح ہم پرانا کپڑا اتار کے دور پھیک دیتے ہیں اسی طرح ہم نے ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے جب ہم یشو مسیح کے پاس آگئے تو ہم غصہ کیوں کریں جب ہم یشو مسیح کے پاس آگئے تو ہم ہر پرکار کی بدگوئی کیوں کریں ہم ہر پرکار کی تلق مجازی کیوں کریں ہم ہر پرکار کا کہر کیوں کریں ہم شور گل کیوں کریں خود اب آپ ان چیزوں سے راضی نہیں ہوتا بلکہ کیا اب نئی انسانیت میں کیا لینا ہے ہم نے نئی انسانیت کو پہننا ہے یعنی یشو مسیح کو پہننا ہے تو نئی انسانیت ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے سنیے گا اور ایک دوسرے پر مہربان نئی انسانیت ہمیں کیسے سکھاتی ہے ایک دوسرے پر مہربان ہونا ہم گلتی یہ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے پر مہربان نہیں ہوتے ہیں وہ آدمی پرانی انسانیت کو پہنے رہا یعنی مہین کپڑے پہنتا تھا ارگوانی کپڑے پہنتا تھا خوب کھانے اچھے اچھے کھاتا تھا شان و شوکت سے خوب جا جاتا تھا لیکن اس وقت ایک وقت دوسرے پر مہربان نہیں ہو وہ لازر نام کا آدمی جو اس کی ڈیوڑی پر ڈالا گیا وہ اس کے اوپر مہربان نہیں ہوا اور اس کی یہ مہربانی نہ کرنا اس کے لئے پرانی انسانیت بنا اور پرانی انسانیت کو جب اس نے نہیں اتارا اور نئی انسانیت کو نہیں پہنا تو وہ خدا کی بادشاعت میں داخل نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنی آنکھیں دوزک میں کھولی کیونکہ وہ پرانی انسانیت میں چلتا رہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ پرانی انسانیت میں چلیں ہمیں نئی انسانیت کو پہننا ہے نئی انسانیت ہمیں ایک دوسرے پر مہربان ہونا سکھاتی ہے ہمیں ایک دوسرے کے لئے مہربان والی چیز بن جائے اس کی اگر کوئی پیچارہ پریشان ہے عالم ہے تو ہم اس پر مہربان نہیں کریں لیکن مہربان اور نرم دیلو مہربان اور نرم دیلو ہم اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بہت بار ہم اپنے دشمن کے خلاف اپنا دل سخت کر لیتے ہیں ہمارا دل نرم نہیں رہتا اگر وہ دشمن ہمارے گھر پہ آ گیا تو ہماری آنکھیں اس کو ٹیڑی نگاہوں سے دیکھتی رہتی شاید ہم بہت کچھ کہہ جائیں دل کرتا ہے اسے کہہ دیں لیکن نہیں خدا باپ ہمیں نئی انسانیت پہنے شکاتا ہے وہ کسو شکاتا ہے مہربان اور نرم دیل بننا یشو مسیح مہربان بنا یشو مسیح نرم دیل بنا اسے معلوم اس کی نگاہ کے سامنے پترس رہے تین بار اس کا انکار کر دیا لیکن وہ نرم دیل بنا اس نے مریم سے کہا جا کے پترس سے گو میں اس سے پہلے گلی لکھو جاتا ہوں اتنا نرم دیل بنا مہربان بنا بادشاہت لوگوں کو دے گیا اور لکھا ہے ایک دوسرے کے پرتی مہربان اور نرم دیل جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے جب کوئی گلتی کرتا ہمیں بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہم کہر برپا کر دیتے ہیں اوپر کی بات یہ تو سکھا رہی ہے تلق مزادی کسی کے قصور ہمیں تلق مزادی سکھا دیتے ہیں اور لکھا ہے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے گئے تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو نئی انسانیت ہمیں قصور معاف کرنا سکھاتی ہے بیلو لکھا اگر تمہیں ایک دوسرے کے قصور معاف نہیں کرو گے ایک دوسرے کے پرتی مہربان نہیں بنو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہیں کرے گا یشو مسیح نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی جس طرح ہم اپنے قصور وانوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر خداون یشو مسیح نے صرف کہنا نہیں سکھایا خداون یشو مسیح نے سلیب پہ چڑھ کے سب سے پہلے یہی بلائن بولی آئے باپ ان کو ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتی یہ کیا کرتے خدا باپ نے ان لوگوں کے جو انہیں سلیب پہ چڑھا رہے تھے ان کے قصوروں کو ماف کرا اسی طرح جب ہم نئی انسانیت کو پہل لیتے ہیں تو ہم قصور کو ماف کرتے ہیں یشو مسیح نے سلیب پہ چڑھ کے اس ڈاکو سے یہی کہا اس پہ اتنا مہربان بنا اس کے لئے اپنا دل اتنا نرم کرا اور یوں کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا نئی انسانیت ہمیں مہربانی سکاتی ہے نئی انسانیت ہمارے دل کو نرم کرتی ہے ہمارے دل کو سکت نہیں کرتی ہے جب ہمارا دل سکت ہو جاتا ہے تو ہم امیر آدمی بن جاتے ہیں اور امیر آدمی دو زکھ میں گیا اور بائیو نے یشو مسیح نے کہا امیر آدمی کے خدا کی بادشاعت میں داخل ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ نرم دل نہیں ہوتا کیونکہ وہ مہربان نہیں ہوتا کاشم مہربان بنے دعود نے ایک دن یہی کہا تھا راجہ بنتے ہی کیا کوئی ساؤل کے خاندان میں بچا ہے جس کو میں خدا کیسی مہربانی دکھاؤں نئی انسانیت ہمیں مہربانی سکاتی ہے دعود اس زمانے میں بھی نئی انسانیت میں آیا اس نے کہا میں خدا کیسی مہربانی ساؤل کے کوئی آدمی زندہ تو اس کو دکھانا چاہتا ہوں اگر کوئی زندہ تھا تو وہ تھا مفہوبوسیت جو دونوں پاؤں سے بیکار تھا جب وہ اس کے سامنے آیا تو اس نے اپنے دل کو نرم کرا معلوم دل کو نرم کرا اور مہربان بنا کیسے کہا تیرے دادا ساؤل کی ساری جائدت تیرے کو دیتا ہوں کوئی بھی راجہ دسمن کی کوئی بھی چیز کیسے کو نہیں دے گا اس پر اسی کا اکتیار ہوگا لیکن دعود نے اتنی مہربانی کری اور طرح نرم دل بن گیا کہ اس نے ساؤل کی ساری جائدت اس کے پوتے مفہوبوسیت کو دے دی جس کا دیکھ بال زیبہ نام کے ملازم نے گھرا دعود نے مفہوبوسیت کے ساتھ اتنی نرم دلی کری کہنے لگا آج کے بعد تو میرے دسترخوان پر بیٹھ کر میرے ساتھ رفاقت رکھے گا دسمن کے پوتے کے ساتھ مہربانی کرنا یہی تو نئی انسانیت ہے تب ہی تو یہ سو مجھے نا اگر تیرے دسمن تیرے گھر پہ آجا تو صرف دعا نہیں کرنا بلکہ اس کے لئے کھانا کھلانا اس کی بات ہے اسے یاد مت دے لانا خدا باپ یہی چاہتا ہے دعود نے مفہوبوسیت سے اپنے دسمن ساؤل کی کوئی بات کو نہیں دھورایا یہاں تک نہیں کہا کہ تیرے دادا نے میرے ساتھ یہ گرا لیکن میں تیرے دادیوں میں یہ مہربانی کر رہا ہوں اگر وہ ایسا کہہ کے مہربانی کرتا اس کی سر مہربانی بیکار ہو جاتی اس نے سارے قصوروں کو معاف کرا خدا باپ ہمارے قصوروں کو معاف کرنا چاہتا ہے اس نے کہا میں تیرے گناہوں کو پیٹ کے پیچھے اٹھا کے پینک دوں گا اور پلٹ کے دیکھوں گا بھی نہیں وہ یہ کب ہوگا جب ہم ایک دوسرے کے قصوروں کو معاف کریں گے ایک دوسرے کو تلق مجازی سے نہیں دیکھیں گے بلکہ مہربان بنیں گے آپ کو مہربان بننا ہے جس طرح دعود مہربان بنا اس طرح آپ کو مہربان بننا ہے یوسف مہربان بنا اس کے دسو بھائی اس کے سامنے کھڑے تھے وہ نرم دل بنا اس نے اپنی مہربانی دکھائی اس نے اپنی پرانی انسانیت کو اتار اگر پھیکا نئی انسانیت آپ کو بھی آج پرانی انسانیت اتار نہیں ہے اور نئی انسانیت کو پہننا ہے تاکہ آپ خدا کو پسندیدے لگیں تیسری چیز میں آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں متی چھے پچیس اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے اور نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے اور نہ اپنے جان کی کیا جان خوراک سے اور بدن پہشاک سے بڑھ کرے پرانی انسانیت ہمیں فکر کرنا سکھاتی ہے آج بہت سے لوگ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں فکر کر کے ہندی میں کہا جاتا چنتہ اور ہندوستان میں یہ بات بڑی مقبول ہے کہ چنتہ چیتہ کے سمان ہوتی ہے چنتہ انسان کو دنیا سے لے جاتی ہے آج بہت سے ماباپ اپنے بچوں کی چنتہ کرتے ہیں آج بہت سے ماباپ اپنے گھر کی چنتہ کرتے ہیں لیکن جبکہ بائل بتاتی اپنی ساری چنتہیں اسی پہ ڈال دو پرانی انسانیت ہمیں فکر میں ڈوبو کے رکھتی ہے کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پہلیں گے لیکن نئی انسانیت ہمیں کیا سکھاتی ہے چھے باپ اور اسی کی تیتیسویں آیت میں سنیے گا پرانی انسانیت تو ہمیں فکر سکھاتی ہے اور ہم فکر کرتے ہیں آج کی تاریخ میں بہت سے لوگ فکر کرتے ہیں میرے بچے کا کیا ہوگا میرے مندیک بات میری بی بی میرے بچوں کا کیا ہوگا میری سمپتی کا کیا ہوگا نہیں فکر نہیں کرنا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے فکر مت کرنا کسی چیز کو لے لینے کے لیے فکر مت کرنا ہم اکثر یہی کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا اتنا پیسے کہاں سے آئے گا اتنا چھے کپڑے کیسے پہنیں گے اتنا اچھا گھر ہمارے پاس کیسے ہوگا اتنی اچھی گھاڑی ہمارے پاس کیسے ہوگی یہ پرانے انسانیت ہمارے اندر فکر ڈالتی ہے لیکن نئے انسانیت ہمیں ایک چیز سکھاتی ہے سنیے گا چھے باب اور اس کی تیتیسویں آیت میں لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاد اور اس کی رازبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی نئے انسانیت کیا سکھاتی ہے بادشاد کو پانا ہے نئے انسانیت کیا سکھاتی ہے رازبازی کو پانا ہے انگریزی میں لکھتا ہے یعنی دنیا کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ جوٹ دی جائیں گی مانگنے کی تو بات بہت دور ہے خدا انہاں آپ کو یوں ہی دینے کے لئے تیار ہے لیکن پہلے اس کے دھرم اور اس کے راجے کی کھوچ کرو پہلے تم اس کی بادشاد اور اس کی رازبازی کھوچ کرو ہم اکثر دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم چاہتے دنیا مل جا ہمیں آپ کو دنیا نہیں ملے گی سکندر آزم نے دنیا کو پانا چاہا لیکن اس کو دنیا نہیں ملی وہ خالی آتا آسمان پہ گیا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور کہہ رہا تھا ہمیں خالی آتا ہے اور خالی آتا ہے خالی آتا ہے خدا کے پاس جا رہا ہوں آپ بھی دنیا کی فکر مت کریے دنیا آپ کو فکروں میں ڈوبو کے مار دے گی لیکن نئی انسانیت آپ کو فکر میں سے نکال کر خدا کی بادشاعت میں لے کے جائے گی پرانی انسانیت آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اور نئی انسانیت آپ کو خداون کے درجے کے پاس لے کے جاتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے سے کچھ ہی کم بنایا ہے اگر آپ نئی انسانیت پہلیں گے تو آپ کے خدا کی بادشاعت میں داخل ہو جائیں گے صرف آپ نئی انسانیت کو پہننے کی کوشش کریں پرانی انسانیت یعنی فکر چندہوں کو دور کر دیتی ہے جب آپ فکر کرنا چھوڑ دیں گے جہاں پہ لوگوں نے چنتہ کری ایک خداون چاہتا ہے کہ آپ کسی بات کی فکر مت کرو پہلا پتر پانچ عباب ساتھویں آیت میں لکھا ہے کسی چیز کی فکر مت کرو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے تمہارا دیان ہے خداون یہ شمسی نئے انسانیت میں ہمارا دیان لگتا ہے ہم کسی بات کی فکر نہ کریں فکر پرانی انسانیت ہے نئے انسانیت ازادی ہے ہماری چنتہوں کو دور کر دیتا ہے آدمی نے آپ کو تین چیزیں بتائیے اور آپ نے ان تین چیزوں کو سنایا پہلی چیز تھی کہ ہم شکایت نہ کریں پرانی انسانیت دوسری چیز تھی ہمارے اندر بیٹر نیس نہ ہو تیسری چیز تھی ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے پرانی انسانیت ہمیں چنتہوں میں ڈوب ہو جاتی ہے پرانی انسانیت ہمیں فکر میں ڈوب ہو جاتی ہے نئی انسانیت ہمیں ان سب سے الگ رکھتی ہے اگلی پر پھر ہم آپ سے ملیں گے تو پرانی انسانیت اور نئی انسانیت کو تو لیں گے ایک دوسرے سے کون کس میں گالی بات آئے دعا کریں آپ کے لئے آپ بھی آنکھیں بند کریں میں آپ کے لئے دعا کرنے کو تیار ہوں خدا انیشم و سی میں اپنا ہاتھ ان لوگوں طرف بڑھاتا ہوں جو تیرے کلام کو سننے کے لئے تیار رہتے ہیں ان کی زندگی میں تیرا نام اور تیرا جلال ظاہر ہو یہ اپنے اپر سے پرانی انسانیت کو تار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں تاکہ تیرا نام جلال پائے خدا باپ بڑی برکت دے جو کچھ انہوں نے سنا ہے اچھی چیزوں کو اپنے جہن میں رکھ لیں باہل بتاتی ہے سب چیزوں کو دیکھو اور پرکھو جو اچھا لگے اپنے پاس رکھ لیں یہ اچھا ہی کو اپنے ساتھ رکھیں نئی انسانیت کو اپنے پاس رکھیں نئی انسانیت کو پہن لیں اور نئی انسانیت ہے خداون ییشو مسیح کاش یہ خداون ییشو مسیح کو پہن لیں تاکہ سارے مسئلے ہولو جائیں ساری بیماریاں دور ہو جائیں ساری دوست آتماں بھاگ جائیں اور یہ تیرے میں خوش اور خنون ہو رہے تیرے آتما سبتوں ان کی بڑی مدد کر ییشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں ایمین خداون آپ کو برکت دے آپ نے خدا کا کلام سنا ہے آپ ہم سے مخاطب ہو سکتے ہیں ہمارا ایڈرس ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے ٹی وی کرین پہ سکرول ہو رہے ہیں آپ ہم سے بات کریں ہم آپ کی ہر بات کا جواب دینے کو تکیار ہے اگلے افتے پھر ملیں گے تب تک کے لئے خدا فیر خدا آپ کو بہت بہت برکت دیں پربو کی مہیمہ میں ہمارے ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراتنہ ہے ہمارے تک پہنچے تو یہ پتہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس میں آپ اپنی پراتنہ نمیدن اور کوئی بھی سجیشن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دے سکتے ہیں ہمارا ایڈرس ہے اسمبلی آف بلیورز چرچ اس 410 ٹیٹ نمبر 11 سکول بلوک شکرپور ڈیلی 110092 اور اگر آپ ہم سے فون پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ہے 8527 1587 اور دوسرا نمبر ہے 9891 358387 اس کے علاوہ 98911 52423